کڑوہ سچ ابتدا سے آج کل انشے سیرین تیسرا انشا شارقلی ویلیو ورسٹی ناشتہ کر چکے ہیں آپ تو آئیے ہمارے ساتھ میڈنگلے کے باغ کی سیر کو چلیے یہ میرا جیک اور زن کا روز کا معمول ہے کبھی کبھی سائیکلو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے مگر آج نہیں یہ جو پتھر کی اینٹوں سے بنی پیدل رہ گزاروں کے دونوں جانب موجود ننے ننے سفید پھولوں سے لدی جھاڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ انہیں بلیک تھورن کہتے ہیں گہرے اور ہلکے پیلے اور سفید ڈیفوڈلز کے حسین اور لہلاہاتے پھولوں کی طرح بلیک تھورن کا سفید پھولوں سے لد جانا بھی یہاں برطانیہ میں آمد بہار کا آغاز ثابت ہوتا ہے عموماً ایپریل کے آخری ہفتے میں میں نے چلتے چلتے جیک سے کہا سائیکلو نے کائنات کی ابتدا کے حوالے سے بگ بینگ کا جو ذکر کیا اس زمن میں کچھ سوال ہیں میرے ذہن میں جیسے کائنات کا آغاز آخر کیوں جیک بولا سائنس اور سائنستان جس سوال سے سروکار رکھتے ہیں وہ ہے کیسے جبکہ بعض صورتوں میں بنیادی سوال ہوتا ہے کیوں شاید کیوں ہی سب سے مشکل سوال بھی ہے بگ بینگ ظاہر ہے کہ صرف سائنسی نظریہ ہے عقیدہ نہیں اور سائنستان کسی بھی بات کو گھڑنے پر یقین نہیں رکھتے وہ صرف مشاہداتی سچ تسلیم کرتے ہیں تمہاری یہ بات درست ہے کہ یہ نظریہ اس بات کا کوئی سراغ نہیں دیتا کہ ایسا کیوں ہوا اور کس نے کیا سائنستانوں کے لحاظ سے ان دونوں سوالوں کا صحیح جواب ہے ہمیں نہیں معلوم اور فی الحال یہی درست جواب ہے انسانی صورتحال کا تکلیف دے سچ یہ ہے کہ زندگی میں بہت سے ایسے سوال جو ہمارے ذہنوں میں اُبھرتے ہیں ان کا درست جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم نامعلوم کی تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی مفروضہ کھڑ لینا نہ صرف یہ کہ اخلاقی لحاظ سے جھوٹ ہوگا بلکہ یہ ہماری سوچ کو درست جواب کی کامیاب تلاش سے دور لے جانے کی سنگین غلطی بھی کرے گا ارے آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے یہ گلابی پھولوں سے بھرا ہوا خوبصورت درخت جس کے سامنے آپ سہر زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں یہ چیری بلوسم کہلاتا ہے یہاں کیمرچ کی گلیوں محلوں میں آپ کو سفید گلابی اور پیازی پھولوں سے لدے ایسے کئی درخت دیکھنے کو مل جائیں گے پھولوں سے طبیعت سیر ہو گئی ہو تو آئیے کچھ دیر یہاں جھیل کے کنارے لگی اس بینچ پر بیٹھ کر راج ہنسوں اور بتخوں کو تیرتے ہوئے دیکھتے ہیں جیک نے بات جاری رکھی محض بات کو سمجھنے کے لیے اس مفروضے پر ذرا غور کرو قدیم انسان نے جب نظریں اوپر اٹھائیں اور تاروں بھری رات کو دیکھ کر یہی سوال کیا کہ کائنات کس نے بنائی تو اس کا درست جواب نہیں معلوم اسے مطمئن نہ کر سکا بلکہ وہ انجان خوف سے بیچین ہو گیا کسی نے یہ کہانی گھڑی کہ اسے گنیش نے بنایا ہے گاؤں والے اس بات سے مطمئن ہوئے اور گنیش کی مورتی بنا کر اسے بڑے سے مندر میں سجا کر پوجہ شروع کر دی گئی وہاں سے سیکٹوں میل دور کسی اور گاؤں میں جہاں کا رہن سہن زبان اور موسمی حالات ذرا مختلف تھے اسی سوال اور اس کے جواب میں بننے والی کہانی مختلف تھی انہوں نے اسے سورج دیوتا کا کارنامہ قرار دے کر مقدس آگ کی عبادت شروع کر دی سرحدیں پھیلیں تو اصل جھگڑا زمینی ملکیت اور اقتدار یعنی انسانی مفاد کا تھا لیکن یہ اختلاف خداوں کی جنگ میں تبدیل ہو گیا دیوتا تو آسمانوں پر بے نیاز رہے لیکن زمین پر انسانی قتل و غارتگری جاری رہی زن نے بتخوں کو ڈبل روٹی کے ٹکڑے پھینکتے ہوئے کہا کوئی یہ بات سننے پر راضی نہیں تھا کہ گنیش اور سورج دیوتا دراصل دو مختلف لیکن گھڑی ہوئی کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو توجہ کائنات کے اصول اور قوانین کو سمجھنے اور لوگوں کے لیے آسانیا پیدا کرنے کی سمت ہونا چاہیے تھی وہ فضول کہانیوں کی تفصیلات پر مرکوز رہ کر زائع ہو گئی آج بھی اکثر اوقات ہم سامنے کے سچ سے بنیاز گھڑی ہوئی کہانیوں کے سہر میں گم شدت جذبات میں ایک دوسرے کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے میں شامل ہو جاتے ہیں کیوں نہ یہ کڑوا سچ قبول کر لیا جائے کہ بعض سوالوں کے جواب ہمیں نہیں معلوم لیکن جو کائناتی حقائق ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں ان کے اصول سمجھنے کی بھرپور کوشش کی جائے جاری ہے ویلیوورسٹی شارق علی